اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں خاکی ملٹی میڈیا اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ یہ ایکن کا بٹن دبا دیجئے تاکہ اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانے دیکھئے اللہ تعالیٰ نے اولاً عالم عمر کو پیدا فرمایا کن فیقون اور اس عالم عمر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے اور ارواح انسانیوں کی تخلیف کی الارواح جنود مجمدہ لشکوں کی شکل دیتے آدم سے لے کر آخری انسان جو آئے گا دنیا میں قیامت سے پہلے سب کے روحیں موجود ہیں ہم سب موجود تھے سمجھ رہے اس بات کو تبی اللہ نے اہد لیا تھا قالو بلا کیا میں ہی تمہارا آقا اور رم نہیں ہوں ہم سب نے اہد کیا تھا یقین اور وردگار تو ہی ہے ہمارا رب ہمارے اس طور کے معروف مفصلوں میں سنہیں مولانا اصلاحی صاحب میں نے اسے استفادہ بھی بہت کیا ہے لیکن پھر اختلاف بھی بیرا شدید ہوا رجل کے بابلے میں انہوں نے جو رائے اختیار کی اس کے بعد سے پھر میں نے اپنا قابلوں سے ملکتے کیا کہ وہ اہلِ حدیث اہلِ جملکلی نے حدیث کے موقف اختیار کر دیا انہوں نے انہوں نے یہاں لکھا ہوا سورہِ عراف کی تفسیر میں یہ اہد انسان کی تخلیق سے قبل عالمِ غیب میں لیا گیا میں کہے گا میں نے کہا بھارا نا یہ جملک محمل ہے کیوں میں نے کہا جو پیدا ہی نہیں ہوا اسے اہد کیسا یہ اہد انسان کی تخلیق سے پہلے عالمِ غیب میں لیا گیا سوچنے لگے میں نے کہا بھارا نا یوں ہونا چاہیے یہ اہد اجسادِ انسانیہ کی تخلیق سے قبل ارواحِ انسانیہ سے لیا گیا کہتے ہیں ہاں ٹھیک کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے مانا اسوس یہ ہے کہ ان کی تفسیر میں اب بھی وہی بات سپرے گی یہ شاہر کرنے والے ہیں انہوں نے اسے درستی نہیں کیا یہ اہد کر کے ہم دنیا میں آئے اس کی کچھ عرصے کے بعد وہ جو نور پیدا ہوا تھا سٹل نور جس سے کہ ارواح اور برائکہ پیدا کیے گئے ہیں حدیث یہ ہے حضرت عائشہ کی اندلہ خلق البلائقہ من النور اس کے بعد بینگ بینگ وہ آپ کو آج معلوم ہے بہت بہت دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کے نتیجے میں اسی نور میں ناری ذرات پیدا ہوئے ہیں آگ کے ذرات تلیلنز ڈگریز فارن ہائٹ ان کا ٹیمپریشن اور دور رہے تھے اور بھاگ رہے تھے فوٹونز کہہ لاتے ہیں انھی فوٹونز سے پھر گیلیکسیز بنی ہیں پھر یہ ستارے بنے ہیں سیارے بنے ہیں اور یہ بات نوٹ کر لیجئے اس لیول پر اس آگ سے جننات کی تخلیق ہوئی ہے قرآن کہتا ہے انسانوں کی تخلیق سے بہت پہلے جننات کی تخلیق ہوئی ہے اور آگ سے ہوئی ہے آگ کی لپٹ آگ کی روح یہ قرآن سے سابقی تھا اس کے بعد یہ ٹھنڈے ہونے شروع ہوئے کرے اور ہماری یہ زمین ٹھنڈی ہوئی اس میں سے بخارات نکلے ہیں نتیجہ کیا نکلا کہ فضا پیدا ہو گئے گیسس اسی زمین سے نکلے ہوئے ہیں اور نمبر دو سکڑ گئی کہیں اوچی کہیں دیجئے پھر ہزار ہاں برس تک بارش ہوتی رہی بارش ہوتی رہی اور یہ بڑے بڑے سمندر ہوئی اور یہ بھی قرآن کے ذریعے مذکور ہے اس وقت تک ظاہر بات ہے کہ دنیا میں کوئی اور مخلوق نہیں تھی کوئی حیوان کوئی سمندری کوئی مجھلی کوئی انسان کوئی جانور کوئی کچھ نہیں زمین اور پانی زمین اور پانی وہاں سے پھر انسان کی تسلیخ قابل شروع ہوا سائنس اور قرآن دونے سے متفق ہیں کہ انسان پیدا کیا گیا مٹری سے اس میں کوئی اختلاف نہیں دیکھ لے ریکرسٹ آف دی ارٹھ اب اس کو چھوڑ دیجئے کہ وہ کن مراحل سے گزر کر آیا یہ کہ جو حادث سے ابھی معلوم ہوتا ہے کہ توام جتنے بھی برعظم سے ان سب سے مٹی لے کر اللہ نے آسمان پر پھر گئے کہ وہ گارہ بنایا اس گارے کے اندر پھر جب وہ کچھ امادہ ڈالا جو جو کہ اورگینک تھا اس کے اندر جو ہے فرمنٹیشن ہوئی تو قرآن کئی کہتا ہے تراب کئی کہتا ہے تین کئی کہتا ہے تینی لازم کئی کہتا صالی من حمی مسلون یہ چار پانچ ارفاظ دے جو استعمال کی قرآن پارہ اس کے چھوڑ دیجئے کہ سائنس کیا کہتی ہے لیکن ایک بات کہہ ہے کہ مٹی سے تخصیر ہوئی جب ہوئی ہوئی حیولہ تیار ہو گیا آدم کا جسمانی ہو ہوئی حیولہ تو آدم کے روح لاکر خوب دیگئی اور یہ آدم ہوئے اب علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہوئے اور ان کو اللہ نے زمین کی خلافت یہ چند باتیں جو ہیں یہ چاہے آپ میٹا فیزکس کی بات کہیں اس سے چاہے ویلٹین شاہون کی بات کہیں جرمنی اسطلاح کے اندر یا جو وائلڈ نیو ہے اس کو کہیں یا قرآن مجید کی حکمت کہیں وہ جو روم نے شکوا کیا چند خانی حکمت یونانیہ حکمت قرآنی آ رہا ہم میں خان کب تک یونانیوں ہی کی فلسنوے کو پڑھتے رہو گے اریسٹوٹل کو اور پلیٹو کو اور پلوٹلائیسن کو ان کو پڑھتے رہو گے کبھی قرآن کی حکمت کوئی پہو پر اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو علم اتاک کی یہ اثر ہے بات جو سمجھنے کے لئے اور جہاں یہ ذکر ہے حضرت آدم کی تخریق اور انہیں خلافت دیا جانا کا سورہ بقرہ کا چوتھا رکھو شروع میں ایک انہیں ذکر ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاقُ لَّهَا آدم کو سارے نام سکھا گئی یہ اللہ یعنی نام کیوں چیزوں کی نام کیوں چیزوں کی ہوتی ہے میٹریل چنگ اس کا کیا نام ہے اس کا کیا نام ہے میٹریل ورڈ جو وجود میں آنے والی تھی اس کی تمام چیزوں کا علم آدم کو دے لیا گئی لیکن دیا گیا کس سکل میں جیسے عام کی گٹھلی میں پورا عام کا درخ ہوتا ہے ہے تو صحیح نہ لیکن یہ وجود میں تو آئے گا لگا وقت لگے گا یہ گٹھلی پھٹے گی دو پتیاں نکلیں گی پھر وہ آگے پودا بنے گا پھر کئی سال لگا کر وہ درخ بنے گا پھر عام آئے گا ایک آدم میں عمر ہے وہاں وقت کوئی بھی لگتا نو ٹائم انوار اِنَّمَا عَبْرُهُ اِذَا عَرَالَ شَيْن فَإِنَّمَا يَقُولُتْ لَهُ كُلْ فَيَكُون نو ٹائم لیکن عالم خلق کے اندرد مخت لگتا ہے رحم مادر میں بھی بچہ جو ہے نو مہینے لیتا ہے تب وہ انسانی سکم بھی آتا ہے عام کا درخ بھی کچھ سال لے گا تب وہ آپ کو پھل دے گا عالم خلق میں ٹائم انوارڈ ہے اور آسمان و زمین کی تقریب سے ہے جنہوں میں اب یہ دن کون سے ہے یہ تو ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں یہ دن یونیورسل ڈیس ایک تو ہمارا دن ہے سورج کا آباری زمین کا ایک چکر جو ایک دن ہو گیا لیکن یہ کہ اس پورا ہمارا جو جو ایک سلسلہ ہے سولر اس پورے سولر سسٹم کے دن کو کیا ہوگا جبکہ یہ پورا سولر سسٹم ایک چکر مکمل کرے اس کا ایک دن ملے گا گلیکسی کا ایک دن کیا ہوگا اس کا آپ اندازہ کر دیں تو قرآن اسی لئے کہتا ہے اللہ کا عام دن جو ہے وہ دس ہزار برس کا ہے ازار برس کا ہے اور ایک جگہ پچیس ہزار برس پر پچاس ہزار برس کا بھی بار آر اس میں جو تخیق ہوئی تو پھر آدم کو ایک آنکھ کو یہ دے دی گئی دنیا کا علم حاصل کرنے کے لیے اور دوسری آنکھ دی گئی وہی سے استفادے کے لیے فَإِمَّا يَا قِيَمْنَكُمْ مِنِّي حُدًا فَمَنْ تَبِعَ حُدَا يَفَلَا خَوْفُرْ عَلَيْهِ مَرَاهُ بِعْشَرُونَ یہ دو اللہ تعالی نے علم کے شعبے انسان کو ابتدام کی اور ان دونوں کے ساتھ انسان نے قدم با قدم آگے بڑھنا شروع ایک طرف نبی آ رہے ہیں اللہ کی ہدایت چلی آ رہی ہے ہدایت میں ارتقاء ہو رہا ہے جیسے انسانی ذہن کا ارتقاء ہو رہا ہے کبھی انسان بچپڑی میں بھی تھا ذہنی اعتبار سے کبھی آخر جوان ہونے میں وقت لگا ہے اس کے اسی لئے ہدایت خدا بزنی پہلے دن مکمل نہیں دے دی گئی نہیں قرآن میں لاکر اس کی تکمیل کی گئی نعمت حدایت میں نے اس کا اتمان کر دیا تمہارے اوپر اسی طریقے سے انسان کے طبعہ تو نہیں ارتقاء ہوا کبھی غاروں میں رہتا تھا پھر قبائلی نظام بنا پھر شہروں میں رہنا شروع کیا پھر بڑی مملکتیں اور امپارس کا دور آ گیا اب یہ جو نظام چڑھ رہا تھا انسان سر تظل کرنے والا بن گیا بادشاہوں کے گل چھرے ہیں ان کے محل ہیں ان کے عیش ہیں اور اس کی عیش کی بنیاد ہے وہ کاشتکار ہیں خون پسینہ ایک کر کے جو حاصل کر رہا فس ہے لیکن اس کے بچے کے لئے کھانے کو نہیں ہے اس کے بچے کے لئے فاقع ہیں عیش ان کے داگرداروں کی ہے بادشاہوں کے ہیں ان تمام کو دور کرنے کے لئے ختم کرنے کے لئے دین حق دیا گیا اور اس کی تکمیل کی گئی امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ